ہیلو ناظرین اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایس ایم سی اردو ناظرین اگر ہم ٹائم مشین میں بیٹھ کر انیس وی صدی کے شروع میں چلے جائیں تو ہمیں دنیا میں صرف دو سپر پاورز ملیں گی آٹومن ایمپائر اور بریٹش ایمپائر عثمانی خلیفہ کا حکم تین برے آزموں اور پورے عالم اسلام پر چلتا تھا آپ سلطنت عثمانیہ کے حجم کا اندازہ صرف فوج کی تعداد سے لگا لیجئے کہ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں تقریباً اٹھائیس لاکھ ستر ہزار فوجی تھے بحری جہازوں رائیفلز اور گھوڑوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا مگر پھر یہ سلطنت عثمانیہ چند برسوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور آج اس کی داستان ڈراما سیریل ارتوغل غازی اور کرولوش عثمان کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی ناظرین یہ سلطنت عثمانیہ چند برسوں میں آخر کیسے ختم ہو گئی تین پاشا کون تھے سلطنت عثمانیہ کے زوال کی داستان چونتیسوے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی سے شروع ہوتی ہے سلطان عبد الحمید ثانی نے فوج کو کیا حکم دیا تھا جس پر انکار میں جواب ملا اور سن انیس سو بائس میں آخری سلطان محمد خامس نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان محرکات اور وجوہات پر روشنی ڈالوں گی جو خلافت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کا سبب بنی تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب ضرور کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں ناظرین سلطان عبد الحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے چونتیسوے سلطان تھے وہ اٹھارہ سو چوہتر سے انیس سو نو تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان اور خلیفہ کے منصب پر فائز رہے تاریخ میں ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری باعثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے جو اپنا ایک منفرد ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریات رکھتے تھے ناظرین جب سلطان عبد الحمید ثانی اٹھارہ سو چوہتر میں خلیفہ بنے تو دنیا اس وقت تک تبدیل ہو چکی تھی لوگ باڑشاہوں کے آمیرانہ نظام سے تنگ تھے یورپ میں جمہوریت آ چکی تھی لہذا ترک عوام نے سلطان پر جمہوریت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا سلطان عبد الحمید ثانی نے عثمانی سلطنت میں پہلا آئین نافذ کر دیا پارلیمنٹ بنائی گئی اور مدت پاشا کو وزیر آزم بنا دیا گیا مگر وہ صرف نام کا وزیر آزم تھا اور اصل اختیارات بدستور سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس تھے عوامی احتجاج شروع ہو گیا سلطان نے آئین منسوخ کر کے پارلیمنٹ منسوخ کر دی اور اس کے بعد تیس سال تک پارلیمنٹ بحال نہ ہو سکی عوامی احتجاج زور پکڑتا گیا فوج اور سیول انتظامیاں دونوں سلطان کے ہاتھ میں تھی سلطان نے کتابوں اخبارات اور عوامی اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی عوام کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا تو سلطان عبد الحمید ثانی نے فوج کو عوام کو دبانے کا حکم دیا مگر ترک فوج نے انکار کر دیا جنرلز نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کا سیاسی حل نکالیں عوام پر فوج کشی نہ کریں فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی یہ جواب سلطان عبد الحمید ثانی کو پسند نہ آیا انہوں نے ساری عسکری قیادت تبدیل کر دی سلطان نے جونئر اور کمزور افسران اٹھائے اور انہیں سینئر پوزیشنز پر لگا دیا اور وہ افسران سلطان کی منشاہ کے مطابق عوام کو دبانے لگے سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا گیا ناظرین اس دور میں تین پاشا اُبھر کر سامنے آئے تلت پاشا جمال پاشا اور انور پاشا ترکی میں پاشا نام نہیں ہوتا اہدہ ہوتا ہے اور یہ میجر جنرل کے برابر ہوتا ہے ناظرین تلت پاشا کو داخلہ امور دے دیے گئے جمال پاشا کے پاس نیوی تھی جبکہ انور پاشا آرمی کا سپہ سلار اور وزیر جنگ تھا آپ آج بھی گوگل پر تین پاشا ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے یہ تین نام آ جائیں گے کیونکہ پچھلے سو سال سے ان تینوں پاشاوں کو یونیورسٹیز اور ریسرچ انسٹیٹیوٹس میں بطور ایک کیس ٹیڈی پڑھایا جا رہا ہے ان پر مسلسل تحقیق جاری ہے اور یہ تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ حکمران جب اپنے اقتدار کے لیے کمزور لوگوں کو اہم ترین پوزیشنز پر بٹھاتے ہیں تو پھر حکمرانوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تین پاشا سلطنت عثمانیہ کے اصل اختیارات کے مالک تھے انہوں نے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگرس بنائی اور سلطان عبد الحمید ثانی کو بھی اس کمیٹی کے فیصلوں کا پابند کر دیا سلطان شروع میں کمیٹی کے احکامات مانتے رہے مگر پھر انہیں اچانک یاد آیا کہ میں تو ارتگل غازی کا بیٹا ہوں میں تو سلطان ہوں اور میں نے ہی ان تینوں کو تائنات کیا تھا سلطان نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کیا انٹیلیجنس تینوں پاشاؤں کے پاس تھی انہیں بھنک پڑ گئی تو انہوں نے ترک نوجوانوں کی پارٹی انجمن اتحاد اور ترقی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا انجمن نے ملک بھر میں دھرنے شروع کر دیئے شیخ الاسلام بھی پاشاؤں کے حق میں تھا پاشاؤں کے حکم پر شیخ نے سلطان کی معزولی کا فتوہ دے دیا تینوں پاشا شاہ محل گئے سلطان کو اٹھایا بحری جہاز میں بٹھایا اور جلہ وطن کر دیا آپ کمال دیکھئے کہ سلطان عبد الحمید ثانی اپنی مرضی کے جنرنیل لے کر آئے تھے اور بعد ازاں جنرنیل اپنی مرضی کا باٹشاہ لے آئے عثمانی سلطنت کے تینوں پاشا سمارٹ تھے وہ جانتے تھے کہ خوف حکمرانی کا واحد اصول ہے آپ لوگوں کو خوف زدہ کر دیں کوئی آپ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرے گا لہٰذا تینوں نے جی بھر کے خوف کو بطور تکنیک استعمال کیا انور پاشا 28 لاکھ ستر ہزار فوج کا کمانڈر تھا جمال پاشا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی جبکہ تلت پاشا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے داخلی امور کا مالک تھا تینوں نے پوری سلطنت کا قبرستان بنا دیا باٹشا خوف زدہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے محسن سلطان عبد الحمید ثانی کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا تو میں کس کھیت کی مولی ہوں عوام خوف زدہ تھے کیونکہ عوام کو ڈرانے کے لیے انور پاشا نے آرمینیا اور یونان پر فوج چڑھا دی تھی تقریباً دس لاکھ لوگ مار دئیے گئے پوری سلطنت پر خوف تاری ہو گیا یورپ اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو انور لینڈ کہتا تھا ناظرین یہ سلسلہ 1914 تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنگ عظیم اول کے امکانات نظر آنے لگے پاشا جانتے تھے کہ جنگ عامریت کا بہت بڑا دفاع ہوتی ہیں ناظرین یہ سلسلہ 1914 تک چلتا رہا یہاں تک کہ جنگ عظیم اول کے امکانات نظر آنے لگے پاشا جانتے تھے کہ جنگ عامریت کا بہت بڑا دفاع ہوتی ہیں ناظرین آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو دنیا کی زیادہ تر جنگیں ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز جنگ کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں گولہ بارود اور لاشیں ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو تحفظ دیتی ہیں لہٰذا یہ لوگ بھی شدت سے جنگ کا انتظار کرنے لگے جرمنی نے 19 اکتوبر 1914 کو روس پر حملہ کیا اور اگلے ہی دن انور پاشا نے روس پر بمباری شروع کر دی اور عثمانی سلطنت کو جرمنی کا اتحادی ڈکلئر کر دیا سلطان محمد خامس کو پاشاوں کا حکم ہوا اور سلطان نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی عالمی جنگ کو مقدس جنگ قرار دے دیا اس نے انور پاشا کو جنگ کے تمام اختیارات بھی دے دیے اور یوں سلطنت عثمانیہ اس جنگ کا حصہ بن گئی جو کسی بھی طرح سے ان کی جنگ نہیں تھی اس ہماکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی کے 26 لاکھ لوگ اور 10 لاکھ 20 ہزار فوجی مارے گئے سلطنت بھی تباہ ہو گئی عرب علاقے بھی ترکوں کے ہاتھ سے نکل گئے سلطان محمد خامس حالات کی سنگینی سے واقف تھا مگر وہ صرف محل کی حد تک محدود ہو چکا تھا وہ توپکاپی محل کے تبرکات کے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب تبرکات مبارکہ پکڑ کر ساری ساری رات روتا رہتا تھا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا رہتا تھا ناظرین اسی دوران عراق اور شام میں ترک فوج کو بری طرح مار پڑی اور یہ دونوں ملک خلافت کے ہاتھ سے کھسک گئے یہ خبر سن کر بادشاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ محل کے اندر ہی انتقال کر گیا سلطان کا ایک کزن سلطان محمد ششم ستاون سال سے جیل میں تھا تینوں پاشاؤں نے اسے جیل سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا وہ سلطان محمد سے زیادہ نا اہل اور کمزور تھا دوسری طرف عراق اور شام میں شکست کے بعد فوج میں بغاوت ہو گئی مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں نے جرنیلوں کے خلاف بغاوت کر دی تلت پاشا اور جمال پاشا کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا انہوں نے استیفہ دے دیا اور ملک سے فرار ہو گئے جبکہ انور پاشا تاجکستان میں مارا گیا سلطان محمد نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے برطانوی ایجنٹ احمد عزت پاشا کو وزیر آزم بنا دیا اور احمد عزت پاشا نے رہی صحیح قصر بھی نکال دی بچی کچھی فوج مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اکٹھی ہوئی جنگ آزادی شروع ہوئی اور مصطفیٰ کمال پاشا نے جرمنی برطانیہ فرانس اور روس چاروں سے اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے مگر ترکی میں اسلامی قوانین پر مکمل پابندی لگا دی گئی یہاں تک کہ ازان پر بھی پابندی لگا دی گئی مصطفیٰ کمال نے 1922 میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا آخری بادشاہ سلطان محمد کو جلا وطن کر دیا گیا وہ شروع میں مالٹا گئے اور پھر شریف مکہ کی دعوت پر حج کیلئے گئے سلطان محمد تاریخ کا واحد عثمانی بادشاہ تھا جس نے حج کیا یہ حج بھی معزولی کے بعد کیا گیا تھا گویا کسی بھی عثمانی بادشاہ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی یہ حج کے بعد مصر گئے مگر عوامی احتجاج پر انہیں سکندریہ سے نکال دیا گیا دنیا میں اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا زندگی کے آخری تین سال اسی چھوٹے سے ولا میں گزارے انیس سو چھبیس میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے دمشق کی مسجد سلطان سلیم اول میں دفن کر دیا گیا اور یوں تین جرنیلوں اور تین سلطانوں کی ہماکت اور حوی سے اقتدار سے دنیا کی آخری اسلامی خلافت اختتام پذیر ہو گئی عثمانی سلطنت کو اٹھائیس لاک ستر ہزار کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی نہ بچا سکی تاریخ گواہ ہے کہ بادشاہ جب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مضبوط ادارے کمزور لوگوں کے حوالے کرتے ہیں تو پھر کمزور افسران اپنی مرضی کا بادشاہ لے آتے ہیں اور یوں یہ ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں اور آخر میں سلطنت ختم ہو جاتی ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ